الحمدللہ رب العالمين و مولانا حجت ابن الحسن الاسکری علیہ مصرات و السلام اللہم جالنا اندک وجیہاً بالحسین بحق الحسین فی الدنیا والآخرہ آمین سارے اکر وقت ابن من زبار الحسین واشرنا فی زمرت الحسین ورزقنا شفاعت الحسین اللہم بحق محمد اجیل فارج محمد اللہم بحق محمد افیض غیبت محمد اللہم بحق محمد انتقیم لئی ابنت محمد بحق محمد وآلہ الماسومین اپنے پرسیدی قبولیت واسے صلاوات پر چکو اللہم بحق محمد او تمام مرحومین جنہ دے لگ دے آئے بیٹھے جہاں دے پین انہاں دی بخشش واسے ایک صلوات پر چھوڑا اللہم بحق محمد صلی اللہم بحق محمد وآلہ الماسومین وآلہ الماسومین وآلہ الماسومین کئی عزیزان امتیان دے چکے انتقیدین دے پین ساراں دے کامیابی واسے ایک صلوات پر چھوڑا اللہم بحق محمد وآلہ الماسومین وآلہ الماسومین باکر حسین دے نال اس پاک ذکر دی صفے اداوی شہو اللہم جنہ جنہ حصہ پاتا ہے انہاں دے مال ویز بولا دی برکت انہاں دے مرحومین دی بخشش اور انہاں دے دعا ما دی قبولی اتواستہ صلوات پر چھوڑا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ المحمد وآلہ محمد وآلہ المسومین جہنہی رئیت سے آئے نیودے آئے ہم سونے سلدار کو دیکھا نمازتے جہنہ جتنا دیل منگ دائے اتنے سلوات پر چھوڑا اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرج ہم یا ویاس المصبیسین ویام الجعلاملین نشک علیکہ وفقد نبینا وعیبت ولینا وقلت عددنا وکفرت عدونا وشدت الفتن ایبنا وتظاهر الزمان واتظاهر الزمان علینا اسولی علام محمد اللہم اسولی علام حمد وعال محمد وعجل فرج والسلام علیہ اللہ محمد وعال محمد وعال محمد حمد وعجل فرج ورحمت اللہ علیہ 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 ورحمت اللہ عل ساخت اللہ لعب اہلِ حاصلوات اللہم اصول اللہ محمد 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 کریم اللہ چلنا دے پاک خاندان دا صدقہ مظلوم امام دے اس پاک گھر دے مظلوم امام دی مظلوم احمد دی پاک مجلس اور رستی خاطر وچی اور اصاف ازاتے تمام پرسہ داران جناب زہراد آیا قبول فرما مینا پاک اللہ اس پاک ذکر دواستہی اس مخدمہ سین کو آیاں تیرازی فرما مینا اللہ چونکہ تیری رضا مشروع تیری بی بی دی رضا دنال جتنے آمین آخرین آتے اس سین کو راضی فرما مینا اللہ ہی پاک مخدمہ سین دی عزت تے عزمت دواستہی آیاں دے گھران پر دن دی حفاظت فرما مینا اللہ جس بی بی دی صاف اداوی چیوئیے اس بی بی دے مینا اللہ جنت البکیہ دی زواری نصیف فرما خبلہ صاحب دی آمد ایک سون ہی نیا سلوات پڑھ چھوڑو اللہ بج بس ہیٹ رو بس 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 مینا اللہ بی بی دے پاک مجڑے دی زواری نصیف فرما اس بی بی دے پاک ذکر دواستہی آیاں دے مال و رزک برکتی نایات فرما مینا اللہ بی بی دے پاک مجڑے یعنی برکت دے نال نظام قائمِ حزد زہور دی تاجیل فرما مینا اللہ بی بی دے ذکر دا آوستہی یہ ذکر دیم برکتا محمد باکر حسین تے حزد نال دوستان معاوینین منتازمین ہاں پڑا بڑا حصہ پامنواز سارے اندے مرہومین یہ قبرت رحمت دا نظہول فرما سارے اندے مال و رزک برکتی نایت فرما حاضرین دے جتنے مریضان ان میں ڈالا بی بی دے لکھ کے پاس دا غاستہی انہ سارے انکہ اسے اتجاب فرما خصوصا اے ایسا دے عزیز محترم انہ دے بھائی مریض ان ایڈمیٹ ان ہسپتالی جامین ضرور آکے ممکنے تہلی آمین دی وجہ تو کوئی شفاہ مل وجہ میڈا اللہ اس کو صحیح تے کامل آتا فرما عزیزان ان بیٹھے نتائیں امتیان لیتی و دن میڈا اللہ انہ کو عالی نبر آتے کامیابی آتا فرما میڈا اللہ بی بی دے پاک خاندان دے ذکر دے ہوتے فیکر دے ہوتے میڈا اللہ اسا کو صحبت قدب فرما ذکر کو سنان دی توفیق اتا فرما فیکر دے ہوتے عمل دی محبت اتا فرما اور میڈا اللہ زدگی دے آخری سانس تک اس بی بی دے خاندان دی محبت جتنے قربانی جتنے مشکلہ برداشت کرنی پیونیا اسا کو صحبت قدمی نصیب فرما حضرت اصطاد علماء دی روح پرفتو کو ساڑھے گلو راضی اور خشنود فرما میڈا اللہ پوری نگری کو اور اس دیواسیاں کو جیدے چوڑا دے حبدارین اپنی حفظ و آمان نصیب فرما میڈا اللہ سارا دی آسا مرادہ پوریاں فرما جیدہ آخری ٹائمہ ہوئے میڈا اللہ بی بی دے پاک بچڑے حسین ابن علی دی نصرت نصیب فرما اور کیا مطلب دی آرے میڈا پاک اللہ جی بی بی جنال توصل کر رہے ہیں پاک بی بی دی شفاعت نصیب فرما ریان سین بھائی دے میڈا اللہ اولاد نرین آتا فرما فیان سین دی جولی کو اولاد نرین آباد فرما نجف عباس مرید میڈا اللہ اس کو صحت جاب فرما اور میڈا اللہ این دعا کو صدقہ ای پاک ذکر دا مستجاب فرما جائے جائے ہمینہ کی قبولیت وزدہ وہ صلوات پر چھوڑے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجو دن ہے رات نہیں دن بڑھ دائیں ایک سبب دنال جس سبب دا خالق اوہوئے جیڑا سادہ خالق سورج ٹکی نکلے چانر تھی ویندہ گڑے اندھیرہ تھی ویندہ چانر تھی ویتا دیں اندھیرہ تھی ویتا آدھے ہیں رات رات دا خالق ہوا ہے دین دا خالق لیکن رات کوئی سبب دنال بنایا سا تھی دیں کوئی سبب دنال بنایا سا دیں میں ہی میں نس بنا نہیں بنا رات ہی میں نہیں بنا دیں کوئی بنایا سبب دنال رات کوئی بنایا سا سبب دنال یہ جیدی انگوریاں ہوتیاں پر انزمین تھی انہاں کوئی پیدا کیتا سبب دنال پانی ہے تک پانی نہ ہوئے تو پیچھے بلوچستان ہے ایم ہے اچھا جیرے نہیں بھولے نے پیچھے ایتی آسائیں سارے بانے ہیں شباب دنال پیو مہا ہی تا بانے ہیں پیو مہا نہ ہو داتا کوئی نہ سے اچھا میں دین لانا تا ہی ہیک اک شیک بینہ میں دانا ایک آئیاں گینہ تری نموک سی دین لائے ویسے تے ساری کائنات کو چاہی کٹھا کرانا تے ہیں دی پاری تے سوچنا چاہی نہیں نہیں تے کوئی سباب بہت سی ہر شاہ جو بانی ہے سباب ناز تے ہر شاہ پاکی ہے سباب ناز یہ نہیں تھا بدہ ہے ترچہ روشنی ہے نہ ہویا تا روشنی یہ ساری تھی ساری کائنات جو ہے آخرین نہیں کوئی سباب تا اللہ بڑھائے میں وہ جملہ جناب کو پیس سنائینا معصوم فرمینے لولالحجہ اصابارہ نہ ہوتا ہے کائنات ہی کوئی نہیں لَسَاخَتِ الْعَرْضُ بِسْمِ اللَّهِ بِاَحْلِهَا اِزَمِینَ اَپْرِ وَاسِيَا سَمَیَتْ خَتَمَایِ تے اِزَمِینَ دَوْتَ جِتْنِيَا مَخْلُوکَاً وَسْتِيَا بَيَنْ معصوم فرمینین کہ اللہ دی جات نے انہ دا سباب اپنی حجت کو بنایا ہے تے حجت ایک نہیں اللہ بارہاں بنایا ہے پہلی حجت دنا ہے علی تے یارہین انہوں دے بچڑے بارہاں دنا یہ دے سینے چے سچی محبت ہوئے سن کے اوہ سینہ ٹھار ویند ہے بیا کہتا ٹھرے نہ ٹھرے اوندھے اپنے نصیب اسادہ ہاں تا ٹھڑتا ہے جو پہلا قابد ریچ جائے تے بار میں قابد ریچ جاتتے آمن ہے اللہ حوات بیارہ سبب حیدری اللہ حمد صلی اللہ علی محمد وآل محمد بات جل پر جاؤں لا 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 حجہ معصوم فرمین ان حجت نہ ہوئے زمین اپنے واسیاں سمیت اے تباہو پر باد ہو منجے اس شاب کوچھ باقی ہے حجت دی برکہ دسد کا اور یہ ہے یہ سانکو دلیل میراج دیویل مصطفیٰ ارشانتے آئی اے تے اہلی فرشا تے زمین ہو جاتے خدا تخالی ہاں البتاو مالک الملک جان دائی جائے کو سروائیں دا پیان اوکو محبت اہلی دینا لے لہذا لے چاہا اہلی دا ہوئے صحیح عقیدہ ہی ہو باقی جیرے پیان تین دے پہنے انتظار بیٹھے انہیں ساری انہیں انہیں مجبوری ہیں اے مجلدی چون بندہ کو چار مومنہ کو ایکٹھا سونہیں لگ دے اکٹھے ہونے چاہیے دے اختلاف اگلہ نہیں ہونے چاہیے دے کائی کائی بات شاہیاں چکرین مرین دے چٹا کوڑین دے اللہ ماہ صاحب بیٹھے پیچھے سا کوئی مجبورا نہ کھنا پائے بائیں دے ازا کوئی نہ بیٹھے پیچھے پڑھا نہ لے دے ایک کاخہ نہیں رہا دا دوییت کے میں دے کیوں آپ نے کور کو بائے دے سرکتے سٹھے دے ہو گال لوگ کرنی چاہیے دے کوئی ہاتھ پیروں میں خوشامت بہی جائے قربت بہی جائے اللہ نے خوشامت کو محبت اہلِ بیت نہیں بڑھایا قربت کو محبت اہلِ بیت بڑھائے خوشامت ہی نہیں کرنی جو ہاتھ تو اگھنٹ پا بنجڑا حسین محسین کائنات ہے ٹھیک ہے حسین محسین امبیاء ہے ٹھیک ہے حسین محسین انسانیت ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی بندہ کے لئے حسین محسین نے توحید ہی غلط ہے کیوں ہوا دہا ہے ڈالف غلط کیوں کرے رہے ہیں تہیدہ ہیتنا نالج نہیں ایسان اُس تکی دوے نجر آپ کمزور ہوئے اُکڑ کام نہ تھی نبیاء ہوئے حسین ابنِ علی علیہ السلام بے ابی و امی میری جان سارے محبان دی جانا قربان دی میں زہراد بچڑتوں وہ محسین انسانیت ہے محسین انبیاء ہے اپڑے نانے دیں محسین ہے لیکن توحید تا محسین ناک اگر توحید تا محسین ناک جیتا مطلب ہے توحید کمزور ہے تے حسین طاقتوار ہے اگر کوئی تاہیے اہلِ زنات آئے بیٹھوئے وہ کیرہ پیغام گنگے اس وقت سے آ دیں کہ گل ہو کرو جیری مضبوط ہوئے جیری محبت اہلِ بیعت حقیقی ترجمانی ہوئے اس وقت جو ریپورن آلِ صاحبان آنے اس وقت ایسا نئے ناراض اور کوئی پڑے لیکن معلومات ہونے چاہید ہے نالج ہونے چاہید ہے تاریخ تفسیر دکل واغائی ہونے چاہید ہے یہ اتر سے حسین ہے اتہائی بچے ہی پڑھ دیں ضعیف ہی پڑھ دیں جوان ہی پڑھ دیں مستور ہی پڑھ دیں مرد ہی پڑھ دیں صحیح فکر دیں منا چاہید صحیح خوش آمد نہیں کرنے چاہیدھی قربت ہونے چاہیدھی ہے محبت یا علی بیت سچی ہونے چاہیدھی ہے یہ تھوڑی ہونا دی عظمت ہے جیلی اللہ انہ کو اطاقی دی ہے کہ ہر جائے دا میں سباب پڑھا ہے تے پوری کائنات دا سباب میں تو سا بار آنکو بڑھا ہے سا باب جنرہی روز کل ورہ اٹھویں دے اٹھویں دے سن دے ہیں نا جو میں دے ہیں جیلی برکہ دے نال ورہ ہر سا کھانی پہ ورہ دا مانا صرف شیہ نہیں صرف شیہ تے سنی نہیں صرف شیہ سنی تے مسلمان نہیں صرف شیہ سنی مسلمان تے انسان نہیں انسانہ نے جہودی مجوسی سارے آوے ہیں تمام اللہ دی مخلوق جیری بغیر کھان ون دے زندہ نہیں رجھک دی انسان ان دے بھاوے کوئین کھان دے بار میں دی برکت نال پہ نا جی لولا الحجہ لساخت العرضو بے آلہا اہلی اپڑے زمانے دی حجہ دے حسن اپڑے دوری جھوٹ جاتا ہے حسین اپڑے وقت جھوٹ جاتا ہے مولا سجاد امام باقت جعفر صادق موسیٰ قادم اہلی رضا محمد تکی اہلی نکی حسن احسکری اپڑے اپڑے زمانے جھوٹ جاتا ہے انہا دی برکت نال زمین و آسمان تے نظام اللہ قیم رکھے آج دے دوریج یہ باہر میں مہدی دی برکت نال باقی رکھے سرکار حجہ دی برکت نال باقی رکھے تو یہ زمانہ کیا پڑے ہیں اگر حجہ دی خدا نہ ہوئے تو ایک کائنات زمین واسیت سمائے باقی نہیں رہ سکتی یعنی نکو بچامن دا سبب اللہ نے بارہاں کو بڑھائے مون لطفہ سی اگلے جملے تھے میں دا چھیمہ امام فرمیدے نانو حجہ جللہ علیکم ایسا بارہاں دے بارہاں تھواڑے ہوتے حجہ تا ہے علیت علی دے یار ہم بچے تھواڑے ہوتے حجہ تے یہ سارا نظام بچہ بے ایسا بارہاں دی وجہ توں ویئی سییدتی وجدتی حجہ ت اللہ علینا تو سارے دے سارے بچے پہ ایسا بارہاں دی وجہ توں ایسا بارہاں بچے پہ ایدہ دی زہرہ دی وجہ توں مون پتہ لگ سی جناب سیدہ زہرہ دی کتنی عظمت ہے جناب سیدہ زہرہ دی کتنی عظمت ہے چیکو اللہ دی جات نے اپنی کائنات دا میورت مرکز بنا چھوڑے مستور ہو کے صرف درس مستوراں کو نہیں سنیتا مرتاں کو ہی درس نہیں درس شادی دی رات اللہ لباس دیڑا سیند دی پاک اممہ کسے دکھلو امانت رکھ کے گئی آئی جدہ دولی تُرے میں دی بطول دی تجوڑا ہو پاک کے منجے یہ رمے خدی جانے نہیں پیگا دوسرے دن بابے بزرگوار دا پاک قدم بی بی دے پاک ویڑے چایا حضور نے فرمایا بیٹی وہ جوڑا جی رہا مات ہے کو گفت کی تاہی وہ کتے بی بی آکے تھی کہ وہ میرے واسطے توفہ کر لیا میں اس کو رکھ چھوڑا ہے ایک بہت بڑی عظیم اعتماع واسطے فینکشن واسطے یہ میری شادی تھی عظیم اعتماع اچھا فینکشن ہے بہت اچھا دنیا میں مافی آدھے بجو نوے اکلا آنوکا لیکن میں ایک بہت بڑے اچھے اعتماع واسطے اس کو رکھ چھوڑے تھی اسے دی میں وہ زیب تان کرے سا حضور فرمایا ہو نکا حضور فرمایا ہو نکا بی بی آس کی تا بابا نکاوان تو پہلے میری گزارے شنوں گا میں کو اپنا بچ بنا یا دے جیرہ میں مکش گزارا آئی اگر جناردہ زین حاضرے تھے میں کو اپنا بچ بنا یا دے جیرہ مکش گزارا میڈا آئی بچ بنا تُسا پڑھایا ان کلمیں کافر دے مشرق و دیا دھولے نہ لڑ دے دولت خرج تھا ہی میری اممہ خدیجہ دی کلمیں پڑھے لوگا فقیر مسکین دے بکے سوالی بڑھ کے آنیا تُسا فرمایا اممہ خدیجہ دی طرف ہوں دیرہم تے دینار دائیتنا سارا ڈھیر جہدے پچھو کوئی بندہ کڑھو بے تے نظر نہ آوے تُسا بوریاں بھار کے تے باہر گھن گئے تے بڑھنائیوں نے جنہیں واپس بڑھ لے تتوالہ اوہ لباس نائی جیرہ پہلے آئی اوہ کپڑے جنان دے بھی دیرہم دینار چاہ کے گھن گیا ہے اوہ پہ بند لگا لباس بڑھا کے تُسا واپس آیا ہے اممہ خدیجہ پوچھا آئی وہ پہلا لباس کی تے نئے تا اوہ کپڑے مینہ جمعہ اپنی دولت بھی دیئے فرمایا نئے خدیجہ تے نمال کو غریبہ مسکینہ تے تقسیم کرن تو بات کچھ گیا نبانچ تے انہا خیش چکی تے یہ لباس تھی میں اپڑا لباس بڑھائی چاہ تے دے انہا کپڑن کو جیندوی تے دے حدیع چاہ گھنگیاں تے میں اپڑا لباس دے چھوڑا ہے انہاں فقیرہ کوں مسکینہ کوں یتیمہ کوں محتاجہ کوں تے تے کوئی اپڑا مال کیامت دے ملتی یہ رہتا ہے اپڑا پیارا مال خرچ کیتا ہے میں محمد دل نی چاندہ آئی اپڑا لباس جی رب پیارا ہے دیوانچہ کیامت دے نہیں ہے میں کوئی اللہ مل رہتا ہے بابا صبح دے ٹیم سوالی سوال کیتا ہے میں دے گھر پیارا لباس جرائی اوہ میں اللہ دے رات دے چھوڑا ہے سب تو وڈی محفل لکسی کیامت دے دھیارے اور سب تو وڈی محفل بابا ہو سی بھی میں فاطمان دے واسطے اس واسطے جو اس دھیارے اللہ میں کوں تمام آلمین دیا اور تندیس سرداری دا تاج اتا کرے سی لہذا اس لہاد میں چانی ہمیں لباس یمہ خدیجہ حالہ ہوگا درس کیا ملے اس دنیا دے اپنا پیارا مال خرچ کر وہ ضائع نہیں تھی وہ کیا مدد دن مل سی ہے وہ اللہ دی جات واپس کرے سی اگر ناکستے عیب جیسے اللہ دے رات ہے وہ ناکستے عیب دار مل سی بے عیب دے سی پیارا دے سی وہ اللہ دے رات مل سی مال خرچ کرے سی او مل سی اولاد خرچ کرے سی او مل سی جان خرچ کرے سی دا او مل سی جو کچھ خرچ کرے سی وہ جو کممہ دے دہاڑے اللہ دی جات ڈیوڑے تے یقین ہم نیسی اور نیسی تیک ہوں سی لے تیک ڈیوڑے نیس آکھے سی ایوادہ کی تس کممہ دنی حساب انہا دا چکے ساں جنہ دے نیک آمال میرے دربار تائیں بچ کے آگیا ہے دہور سارے پندین جنہ دا حساب کی تھائیں تھائیں مکویزی پچھا گیا چھینے امام تم کیا مد دن تک امال دا جر کہیں دے بیسن چھینے امام فرمایا دے ہارے کیا مد دے اللہ دے کلو گھنن دی امید ہوو رکھے جن دے سینج میں دے ڈاڈے ایلی دی بھی لاؤو بے توں ایلی دے ایلی دے یارہم جنہ دی سچی محبت رکھے نائے دے ہارے کی آمت دے تے کو کچھ مل سی جو اتھا کچھ کرے سے تھا دے اتھا کچھ نہ کیتا اسے تو اتھا کیا مل سی ہی میں مل سی نانا اتھا مل سی تہاں جو اتھا کچھ کرے سے تھا تو چاہونا دے یزمت توں کائنات کو قربان کرن جم مرد تک ان کے مرد تک بار بار سیرت دے نال فرمان دے نال دسائیں دے رہ گئے ان دنیا تے آئے وقت نہ گزارے کچھ کر کے ڈکھامے سجے کانی چدان خبے کانی چھکامت دنیا تے آئے آئے تُڑتے ویلے فرمائے نے رو نہیں نکل دا پی ایک ہٹڑی کو چاہو چار پائی کو چاہو کتا کنو باں ایر باں کھر باں دی کوٹھی بھی تے پترنی بیت پنجی تری چالی کمرین بالکونین جی ڈیننگ ہالین ٹی وی لانجین بڑی بڑی سا دی کوئی کوٹھی بڑا ہی سار پا کھر با دی چوڑا فرمائے نونو کائیں کام دی کوئی نہیں روح اوکا پیا نکل دائی دل چاند دی سوکھا نکلے اور گھرانا کو چوڑا فرمائیں دی کھٹڑے کچھ اون جا تے گنو جی تا مسلح سٹھ کے نماز پڑھتا وہ مسلح علی جہ امام فرمائے دی میں زمان ندرین نتوسر گھنو جو روح اسانی نال دیکھے لبیس مسلح علی جہ ہی گھار ہو سی تا جو گھار مسلح علی جہ ہو بھی گنوال مسلح علی جہ ہونے چاہیتی ہاں جی مسلح علی جہ گھارے چھ بلکہ میں کنجوسی دے کرا میں دے پڑھتا ہی ہزار تو ڈیر مجلی پڑھ چکا ہوسا میں کو اپڑا وطن محسوس سی بہتنا چھوٹا نال میں دلی محبت پیار دلی محبت پیار بہتنا لمبا سورہ سفر کار دیکھ مجلس پاس ہے ٹھیک ہے باکر ہی ناراض نتی میں دیری ایسا دے دلی تے جگری دوستے نوی ناراض نتی میں یہی ایسا نوکری کر سکتے ہیں اگر جو کچھ کرے سکیا مدھے نہیں ہوا چاہے مل سی تو ہاں دے پور خلوص اچھے رہے یقینان امید تور بنیان دوا دی دوائے خیر کرے سن تے علم دوست علماء دوست نکری اے جی اے لفظ پڑی بنیان محسوس فرمائنے گارج مسلط جا کےوں بڑا فرمائنے واجب نماز دا سواب مسیطی دیگے تے مستعبی نفل نماز دا سواب گھار رکھ دے دے لالچ دیوائنے واجبی مسیطی پڑھ مستعبی گھار رکھ پڑھ سواب ڈھیرے دیر تا لالچ کرے نفل سے گھاری پڑھیں سینا آئے گھار رکھ چاہے تاجت گھاری پڑھیں گھار نفلیں گھاری پڑھیں گھار مسلط جا پڑھا واجبی بھی تھی دیئے لیکن واجبی نماز دا سواب مسیطی دیر مستعبی دا گھاری دیر مار دوا سے مار را سے مستورہ سننے میڈین ہو آکر نظارے باتے یوک میں نا محسوم فرمائے آلہ دی سات نیز مسلط کو میڈی ڈاڑی زہرہ دے نال سچی محبت دی وجہ توں جو میڈی ڈاڑی بطول دی سچی کنیز ہے او حکمائی میڈے ڈاڑی علی دی سچے غلام آستے اے میڈی ڈاڑی بطول دی سچی کنیز افت تے حیاء میڈی ڈاڑی دے دروازے دے پروان چڑھ دی رہی ہے اے ساتھ خالق کو میڈی ڈاڑی دیا کنیزاں بہو پیاری ہیں دی میں اللہ دی زات کو میڈی ڈاڑی بطول نال محبت ہے انہیں کنیزاں نالی اللہ کو محبت ہے او چاندہ ہے افت تے پارسائی پاک دامنی چونکہ ساتھ ڈاڑی بطول دیا کنیزاں مالک فرمائیں آپ بھامی میڈی نماز ہیں اے جی رمار دے آوے مسجدی سواب ڈھیرے واجب دا تے مسجور لیر زہرہ دی کنیز ہے میکو پون پیاری ہیں تُو مسجد جنا چونکہ افیفت پارسائی پاک دامن زہرہ دی کنیز ہے اپنے گھاری جبڑ میں تیرے گھار کم مسجد تر جاتا کرے دا جس میں جلسے اے در اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد بس اختتامی لمحات آخری جی ریمنٹ بچ گئن میں جناب کو پور سریوہاں بنے لیکن نہیں تھا ہی ضرور میں آپنا فرض ادا کرنے پیغام نیونے دیگا خدا اپنی نماز واز تی جناب سید آدھی کنیز کو آدھے میرے گھار نہ آ پڑے گھاری پڑ او خدا اس عورت کو عوارہ پھر اندھی کتھا اجازت لینے او خدا چاند ہے تم زرہ دی کنیز بن کے رہ بہت بڑا خرچہ ہوئے مکتب دو دے جناب زہرات او زمی لاغن مضمون میں کچھ پڑھ نہ آئی لیکن او لاغن مضمون بات انہ دے حکم دے تعمیل کرنی ہے پھوڑیاں جو بیشائی کرنے اتنا احتمام کی نہیں کرنے اللہ انہ دے خرچے اخرجات لنگا توام نیات احتمام سارے کو قبول فرماوے اللہ انہ دے مرومین کوئی دے وے تھوا کوئی دے وے انہ دے گھرنا کوئی برکتہ دانے وے توارے گھرنا کوئی برکتہ دانے وے وہ خرچہ تھی ہے حسین دے پاک اماندہ پوتر کٹھیں تہی سے بطول دیا تو دھییاں رولین تہی سے بطول دیا آخری صاحب آکے یہ بی بی دے کوئی دوکھ سنے زی البتہ ایک بندہ سنا نہیں سکتا ہم بتا کوئی کہاں گئے میں سارے سنا ہوئے جنہ جیدہ محرم منہ انہیں اعتداری پھوڑی بی چینے ہیں پہلی تو گھن کے تدامی دی دی گر تک اثر اشور تک وہ زخمی تہ تھی ہے دامی دی دامی تو پہلے حسین زخمی کو بنائی زخمی تھی ہے دامی دی دی تو بیڑی تھی سامنے تیرہ انگر بنا دی گردے پہلے کس گئے اوندیاں پھوڑیاں بی چینے آئے دا نہیں آپ اندازہ لاجیر پنجتر نہیں تڑپ دی رہیے اوندے مسائب کو ایک گنڈے سنا سکتا ہے نہیں کہ بعد اوندے چڑھے گئے پنجتر دی جا پنجانویں دی تا ڈک نہیں پوتری اسے دیکھ اسے دی رہ گئے انتے دیئیں اسے دیئیں رول دیا رہ گئے کر کے تے رون دیئے تے دیارے کیاں مندے روسی سابتو پہلا مقدمہ بی بی دائر کرنا ہے میرے اللہ میرے پتر آنڈا کیڑا کس ہو رہی تو میرے ہی آنڈا کیڑا کس ہو رہی صرف صرف بینی دے سامنے بھیرا نہیں کٹھے بلکہ بینی دے سامنے بھیرا ما دی محبت کس دی رہ گئی ہے باپ دے سامنے صرف بیٹا نہیں کٹھا بیٹی دی محبتی زبا دی نہیں رہ گئی اللہ توارے جوانہ دی ہی آتیاں کرے صدقہ حسین دے بچنا دا میں جھولی جائے گھڑا یہ تنے این اجازت منگا حسین بڑے کھلے دل دے نال اجازت دیتیے کانڈی تھپیے کنا کو سواری آپ کا رائز دعائی دیتی سے ٹیبیتے چاڑ کے دے دھائی رہی ہے لیکن اولاد جناہ چڑھے نا جوانی تھی یہ ہونا آوکھائی پرچہ آوی حسین دا دل آخر اکبر باپ دے سامنے چہید متحریدیاں محقیق بندا دل ہر روایت کو قبول نہیں کرے دا اس بھی یہ روایت لکھ چھوڑی ہے جلے آ کھڑے باپ دے سامنے فَنَذَرَ عَيْلَهِ نَذَرَ آئِسِنْ بَهُو تیر تک حسین تُر تُر گرے دھرائے گئے جاؤ جل دیئے اتباع بل دیئے تیری ہائے نکل گئی ہے نا تیری ہائے نکل گئی ہے تیری بخشش وقت سے کافی ہے لفظ چھوٹائی لیکن دیرے جیگرتے اثر کر گئے میری زبان نہ کمال نہیں اوہ محبت کمال ہے جیری اللہ تے کسی نے جلیتی ہے حسین کو ہر کوئی نیر ہو سکتا میں لکھ لکھ دفعہ کھا بسم اللہ سے وَسْتَ رَوْ عَبَاد رَوْ ہَاں بَهُو دیر تک تُر تُر کے دھرائے گئے تیری ٹھاکی میں حسین دی آنکھا نہ باندھا تیر نہ کھل یوں 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 آنکھاں دی اگر ایو میں کیفیت نہ باندھو میں نہ کھل یوں یوں میں تیر باندھا بھی یوں میں لیتا نا علا لے کوئی یقین تھی میں نے انھی دید کم دورے انھی دید انہیں رل کے موں کرے ہیں نا کربلا تھا تیر پرچینے آئے اکبر دے بابے کو ہاں اکبر دے بابا یہاں نے تا اکبر اجازت وَدَا بَنگ دائے تیری دی دھونے لاکھ کمزور تھی گئی جنہ گھوڑے تولا سی والتہ رواستے کیا تھی تھی بَلَّا دِ بَرِي قَعِنَاتِ بِسْمِ اللَّهِ وَسْتَ رَوْ عَبَاد رَوْ سَلَامَتْ رَوْ سَلَامَتْ رَوْ تو انہیں ہر قدم تھی موسائم تھی امہ راضی ہوگے اے دادی تھی پوری ویچی ہوئی ہے تیر میں پڑھ دا پیا ہوندے پوتر دا ڈک ہندے جو کوئی شاک نہیں فتر آتے ماں وہاں کو پوتر باؤں پی آرہے ہوگا روایت تا پڑی یہ ساہ بے تفسیر انوار ہوں گا جب حوالہ ہی واسسے جو حوالہ بہت ضروری ہوندے لیکن میں نوکری کر رہی ہوں وہ روایت واقع شنا رہی ہاں بے دربار دیٹھے نیس قیدانی بھائی نیس راتے کو بے پلانے اٹھاں دے پاند کی تیس قید خال نہ ہوئی جائی دی چھت کوئی دی قیدانی بھائی س یہ لیوالہ یہ نا کاربلا پوتر دی کبھا دے نال بھائی کیا دی اکبر تیڑی ماں سارے نوک بھولو ایسی البتہ یہ کہ یہ نوک گھن کے وینی پہیاں یہ راتنا کبر دیاں کندھاں جو بھلسانا کبھاں دے بندھاں جو بھلسانا کبر کام گئی ہے تی پچھے ایلی اکبر جو ہمانے سارا ہو کھیڑا ڈکے تبی بھی ادیو ایک کو ڈکے تیڑا کاتل کر بھلا تو گھن کے شام تک میرے محمل دے سامنے آویں دائی میمبر دی کسامیں ماں آویں انت دعا مگ دیاں میرے اللہ میں کو قاتل دی گھن لی جنو جنہ کو ہوئے بسم اللہ بستے رہو آباد رہو سلامت رہو بیڑی ہوئے ان دعا مگ دیاں میرے اللہ بھراد کاتل سارے سامنے آویں ایک کی ہو جی ام آئے آدھیت ہے رہ کاتل میرے ماں بھل دے سامنے آویں دا میں وال وال کھڑا آدھا تو جواناں دیاں خوشیاں دیکھیں تو انہ کو سیرے پا میں تو نو دی ڈولی گار گناہ میں دیدے میرے بسے ہیں میمبر دی کسامیں بدہ ڈکھا جیاں جملائے جنہ دے جوان پوتر ٹوروینین انہ دیاں دی دم مکوینین لاہور تو جو پوتر پیارا تھی ہے اللہ کو ایمبولینس دے وچ پیو نال بیٹھا ہے چیز سات گھنڈان دا سفار آئیتا نال اللہ بندہ کے راب دی رضا آمان ہن گھر نیڑے آگے ہن میت لہیسے ہواں کے میت لہیسے ہوتے میت کھاس گنزیں تو ایک منت لانا میڑے ہوتے وہاں کہ کیا وہاں کے میرے ہاتھ ناپچا میرے پوتر دی ڈاڑھی دی وانی راکھے میں لاہور تو دوڑاں میرے پوتر در جہرہ نظر نہیں آدھا تو میرے ہاتھ رکھو وانی راکھوں پوتر دے بہوتے میرے گرمیت خاص گھنڈان میں بوتر دی ڈاڑھی کو بہت ساتھ دیکھیں اے آمین پوتر رہی تے آمین پیو آئی پوتر اکبر آئی پیو حسین جی لہے لانا پی آئی دوئے میں گھوڑے دے گال لی چاہیے آدھا یا آبتا علیکم نیسلام میرے سلام ہوئی جیتھو ہی بتائی ہوں تو سکا بڑا لہا سر جا میرے پاسے دیکھ میری زبان گنگی تھی ونجھے جے میں آیات آیا تا ترجمہوں میں کریں جی میں لکھیں پئی مقصد روان نالے تا دیکھ میرے پاسے جیتھو ہی قریب ہوتا یادے سنگی تے مو میرا سوڑا بچڑا تیڑے سلام کو میں سنگی تے بھامی میں تیڑا ستوانجہ سال دا بڑھلا پیو آمیں آنڈا پی آہا اللہ تری سے ہے کو کربلا چا پچھا ہوئے حسین سڑکی نے جو میرے اکبر دہ درد کی میں سینج پیدا کیا ہے میم بردی کسا میں جوان پوتر ہوئے بھڑڑا پیو ہوئے جنہ دا لوک چھائیو دے ہو نیل پیو پیچھو ٹڑتا بتا ہوندہ ہے آنڈا میڈا اللہ میڈا گھار ہو جڑ گے کہے لے پوتر کو آدھا روتو میڈی آئی تریہ تو ہے اللہ تو آنے پور سے قبول فرماؤے اللہ تو آنے آسو قبول کرے جوان تو ریلہ کا جنازہ چاہیو دا ہوندہ ہے غلط پیناتا مجرم تھی وہاں کربلا کوئی کوئی نائی کلہ رو دا ودہ حسین آزے میرے نالا لے شیخ الجام میں فرمینے میں کو رہا نہیں لبدا تو حق لا مرے تیری خوشی آتا تیری پیو مانے کے لیکن تیری منت کرے جوانی دا پیدے کوئی لی جن دے سین جاکبر دا درد کوئی لی حسین وجہ صافرہ بھی تیری حاج نکل آئی ہے میں مطمئنہ لیکن لفظہ کھڑا چاہنا وجہ صافرہ بھی کہیں دے قاتل کو کچھ نہیں ساکا لیکن جن اکبر دوائی لبیہا تردہ اکبر دوائی نے تھا قاتل دوائی ایک جاہت مجھ کے حسین کھڑ گیا ہے آدھے اللہ تیری نسلی میں فکاوے ہے دیمے میں اکبر میں دیکھو لوں ابھی میں دیکھو بھی صاحب کتاب کرنے پہن جناب دے سامنے قبلہ علامہ اخلاق حسین شرائع